اسلام علیکم ناظرین چھائے بڑے شہر شامل تو نہیں ہے لیکن نرمی جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے تاجروں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے ان کی دکانیں اب کھل جائیں گی رش ہوگا گہما گہمی ہوگی اتنے دن قریب ہیں لوگ اب باہر نکھ رہیں گے لیکن یہ نارمل سچویشن نہیں ہے کرونا ابھی بھی ملک میں موجود ہے کیسز روز بار روز بڑھ رہے ہیں تعداد آپ کے سامنے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ شاید رک جائے لیکن حکومت جہاں پر یہ سٹانس لے چکی ہے کہ غریب کا احساس تو ہے لیکن کرونا سے بچنا ہے اور کرونا سے بچنا اپنی احتیاط کر کے ہے اس کے لئے حکومت نے ان دنوں کیا کیا ٹائگر فورس کا کیا بنے گا کیونکہ اس اعلان کے بعد ٹائگر فورس چاہ کام کرے گی یہ سوچنا بہت ضروری ہے ٹیلی تھان میں جو پیسہ اکٹھا کیا گیا تھا کرونا روپے اکٹھے کیے گئے تھے وہ اب کس پہ لگیں گے کیسے لگیں گے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے لیکن جہاں پر حکومت نے نرمی کر دی وہاں پر اب یہ سوال عام آدمی اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جناب سرکار روزگار ہے نہیں ٹرانسپورٹیشن کا کوئی نظام نہیں ہے جزوی طور پر بہالی کی گئی ہے ہم کھائیں کیا اور کریں کیا اور اگر ہم باہر جاتے ہیں مارکٹس میں تو کیا میں روزگار مل جائے گا تاجروں کا تو فائدہ کر دیا لیکن جو عوام ہیں ان کا کیا بنے گا عام آدمی کا کیا بنے گا سکول بن کالجز بن یونیورسٹیز بن پرائیوٹ سرکاری جارے بن کیا کریں گے جناب یہ ہے آج کا بڑا سوال حکومت نے جو نرمی کی ہے اس سے کیا فائدہ کیا نقصار عام لوگوں سے بات کرتے ہیں تاجروں سے بھی بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے السلام علیکم جناب لوگ ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کس طریقے سے لے رہے ہیں آپ کی دکانے تو شاید کھول جائیں گی عام لوگوں کو فائدہ اس طریقے سے نہیں ہوگا اب کیا حکومت نہیں یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ اپنی فکر خود کریں حکومت کچھ نہیں کرنے والی عوام کے لیے حکومت سے اب تو کسی قسم کی ایسی کو توقع رہ نہیں گئی کہ عوام کا آپ کو ساتھ دیں گے ایکچری ان کی کسی بھی چیز کی ہمیں کنفیوزن اتنا ہے کوئی سمجھ ہی کچھ نہیں آرہا کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے ایک گھنٹے میں کوئی نوٹیفکیشن دوسرے گھنٹے میں کوئی نوٹیفکیشن یہ ہو رہا ہے صبح کو کچھ ہو رہا ہے شام کو کچھ ہو رہا ہے اتنی کنفیوزن ہے کچھ پتہ نہیں چاہ رہا کیا ہونے والا یہاں پہ آپ کو لگتا ہے حکومت تو زبزب کا شکار ہے اچھا یہ کیوں ہیں عصد عمر صاحب کچھ کہتے ہیں آکے پھر شبلی فراز صاحب کچھ اور کہہ دیتے ہیں میں تمہیں سمجھ نہیں آرہی ہے میڈم بات یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ حکومت ہے کس کی اسنا پہ یہ کوئی یہ سیاست دان کر رہے ہیں یہ ہماری حکومت کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی ہے پاکستان طریقہ انصاف انصاف کی حکومت ہے اگر آپ کو کہیں نظر آرہی ہے حکومت تو مجھے بتا دیں آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت انصاف نہیں کر رہی یہ آپ کہہ رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی صرف بیان بازی کے علاوہ بیان بازی کے علاوہ کوئی کام حکومت نہیں کر رہی اللہ ہی جانے یہ کیا کر رہی ہے کوئی سمجھ نہیں کر رہی مجھے سر بھی یہ بتائیں کہ ایک طرف موقف دیا جا رہا ہے کہ اسپتال نہیں ہے ساری بات ہے کرندینہ سینٹرز بنانے کے قیام کی بھی بات کی گئی ہے فیسٹی نہیں ہے اس طریقے سے ساری بات ہے ہم کوئی برطانیہ تو ہے نہیں جہاں پر یہ سسٹم ہوگا پھر وزیراعظم کہتے ہیں منٹلیٹرز بھی نہیں ہیں اب نرمی کر دی گئی ہے تاجروں کو تو فائدہ پہنچے گا جن کے کاروبار ہیں کیا وہ عام مندہ جو کسی سکول کا ملازم ہے جو کنی چوکی دار ہے جو کنی پر کام کرتا ہے کیا اس کو بھی فائدہ پہنچے گا کہہ رہے جی اید آ رہی ہے اس لیے فیصلہ لے رہے بڑا مگر کام کھولیں گے تو مزدور کو فائدہ ہوگا ایک کام اب کھولتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ جو چودہ کام ہے وہ بند پڑے ہیں کون سا کام ہوگا کنسٹرکشن کھول دی ہے ٹرانسپورٹ نہیں ہے مزدور کان سے آئے گا دکان کھول نہیں نہیں تو وہاں سے بگا کرے گا اسلام علیکم علیکم اسلام آپ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے جی 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 ایک غریب آدمی جس نے کسی اب بزاری بات ہے دکانیں کھول جائیں گی ایت کی شاپنگ کی بات کریں گے لوگ باہر نکلیں گے لیکن کون لوگ باہر نکلیں گے جو دو بہنے سے کاروباری نہیں جو انہوں نے کھایا پیائی نہیں ہے گھر پہ وہ ایت کی شاپنگ تو کرنے سے رہے تو پھر ان کے پاس ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں ہے مطبع تیل سستہ ہونے کا بھی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا کیا فائدہ کس کو ہے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے ابھی تک تو میم ابھی انہوں نے اعلان کر دیا کہ آپ لوگ ریٹیل کی شاپس کھولیں اور ساتھ اعلان کر دیا کتیس تک لوگ ڈان رہے گا کون سی شاپس کھولیں گی کیا ہوگا چار دن نظمی ہوگی تین دن سختی ہوگی ابھی تک تو کوئی ایسو پیس انہوں نے نیرہ دکھایا کسی کو بھی ہمارے تاجر رہنمائے سینئر نئی مختصہ وہ جا رہے ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارا وف جا رہے ہیں اب دیکھیں وہ جا کر ہم لوگ یہ سب تاجر بھائی ہیں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب باہر بیٹھے ہیں اپنی شاپس کے یہ سیلز میں لڑکے کھڑے ہوئے ہیں ان کو سیلریوں دینی ہیں یہ لوگوں کو ہم لوگ نہیں دیں گے تو کون دے گا حکومت نے تو اعلان کی ہے بارہ دار پی کا اعلان کی ہے ایک رپیہ نہیں کسی کو ملا یہ پوچھے کسی کو ملا یہ سب آئی ڈی کارڈ والے ہیں کسی کو نہیں ملا کوئی امیر غریب کی بات ہی نہیں ہے ستر پرسنڈ لوگ وہ پیسے سے میں مل ہی سکا ہوں ان لوگوں کو جن کو ملا ہے وہ شاید اللہ کہ رہے ان کو مل گیا ہو باگی یہ لوگ غریب ہیں بوکے مر رہے ہیں تڑپ رہے ہیں بلک رہے ہیں کسی کے کانوں پر جھو نہیں ریلک رہی کوئی حکومت کا بندہ آ کر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چلی جی ہم آپ کو دے دیں گے کچھ کچھ نہیں ہے ہم لوگ بیٹھوں نہیں پیسہ تو بہت اکٹھا کی اچھا خاصا پیسہ اکٹھا کیا ہے ٹالی ثون میں میں ہم نائنٹی ڈو سے اکٹھے کر رہا ہے آج نہیں نائنٹی ڈو سے اکٹھے کر رہا ہے اور الحمدللہ دیکھیں ماشاءالہ اتنے ہوسپٹل اکٹھے کیے جارہے ہیں جی جی میں ہمارے چیف زیستر صاحب نے اکٹھے کیا تھے ڈیم کے لیے وہ ایتھنگ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد آپ لوگوں نے بھی ان کا انٹرویو نہیں لیا وہ کہاں گئے ہیں کدھر گئے ہیں کسی کو نہیں پتا تو آپ کا کیا مطالبہ ہے مطلب یہ تو چلے وہ پیسے جو اکدم سے اکٹھے ہوئے ڈیم اکٹھے کہ پیسے اکٹھے ہو گئے ٹالی ثون میں اکٹھے ہوگی کرونا کی ویسے لیکن ایک پیسے جو ہم ایک رقم جو مسلسل دے رہے ہیں بجلی کے بلوں میں دے رہے ہیں گیاس کے بلوں میں دے رہے ہیں انڈائریک ٹیکس کی بات کر رہی ہوں میں دیکھیں باہر کے ملکوں میں جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں خوشی سے ان کو اس کا بینیفٹ ایرواڈ گورنمنٹ دیتی ہے ادھر اوڑ ہوم بنے ہوئے ہیں چائلڈ ہوم بنے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو فسلیٹیز کرتی ہے وہاں پر ان کے لیے سہولتیں پیدا کرتی ہے ہمارے خان صاحب نے تو کچھ سولت نہیں پیدا کی خان صاحب کا کان تھوڑی بچھلی گورنمنٹ کا بھی تو کان تھا ستر سال سے ہم تو پیس رہے ہیں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کہ پیس رہے ہیں ہم لوگ اور آج بھی سیل پیس رہے ہیں دیکھیں نعرہ لگایا تھا کہ جی تبدیلی آئے گی واقعی تبدیلی آگئی تبدیلی تو تاجروں کو فائدہ دے رہی ہے کرونا کی ویسے کاروکار بنتے کھولنے کی اجازت دے دی ہے کہ دکانے کھولنے ہیں چار دن کے لیے دکانے کھولنے کی اجازت دی ہے وہ بھی جا رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں ابھی دیکھیں وہ جا کے وہاں کیا ہو جاتا ہے چھیک ہے ان کا موقع ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے مجھے بتائیں کہ اگر یہ دکانے جو ہیں کھول جاتی ہیں چار دن کے لیے تین دن کے لیے بند کیا اس چار دن میں کرونا نہیں پھیلے گا یا تین دن میں کرونا نہیں پھیلے گا یہ کیا منطق سمجھ آئیے کچھ اصل میں ایسا ہے کہ امینہ جو بھی حکومت کے طرف سے ایسو پیز آتی ہے نا اس پر عمل درامت کرنا چاہیے میں نے تو نہیں دیکھا کہ پہلے دن سے ابھی تک کہ کسی نے عمل درامت کیا ہو ایک تو ہمیں شعور نہیں ہے کس نے نہیں کیا عوام نہیں کیا عوام نہیں کر رہی عوام نہیں کر رہی دن کو روزگار میں مل رہا دن کو پہلی نہیں ہے ماسکا سنیلیٹائزز کا عوام اصل میں بیچاری کیا کریں کیونکہ کتنے سورسز نہیں ہیں کتنے وسائل نہیں ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے عوام کھا سکے تو یہ مجبوری ہے نا عوام کی طرف سے بھی مجبوری ہے اور حکومت کی طرف سے مجبوری ہے تو میں یہ سمجھ دوں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے بس دعا سے یہ کوئی تو فائدہ اٹھا رہا ہوگا بس یہ انٹرنیشنل سطح پہ کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں جو انٹرنیشنل مافیا ہے یہ انٹرنیشنل سطح کی مغیر ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں غریب ملکوں نے کیا فائدہ اٹھا رہی ہیں اس میں اگر برطانیہ میں برا حال ہو سکتا ہے اگر اٹلی جیسا ملکوں پہ آ سکتا ہے اگر امریکہ نے تووا کر لی تو آپ بتائیں کہ پاکستان یہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی ہیں یہ ان کا جو فیکٹر وہ آج سے دو سال بعد تین سال بعد سامنے آئے گا کہ اس کا فائدہ پورٹ ہوں گا رہا ہے یہاں عوام طبقہ غریب تقبی چھوٹے تاجر چھوٹی فیکٹریوں والے ہیں جو مزدور طبقے پھریے دکانے کھولنے کا اعلان کی چھوٹے طبقے کو تو فائدہ نہیں ہونے والا ان کے پاس تو کھانے کا نہیں ہے وہ کہاں سے روزار گھر میں رہا کمی تو پریشانی ہے گھر میں رہا کمی پریشانی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ چلو چھوٹا موٹا کار پر ہوگا جان کی امان تو ہے نا کمس کم گھر میں بینٹ کے کھانے کے لیے بچوں کو بھوکا پتا دیکھ تو نہیں سکتا یہ جو مزدور لوگ ہے سارے تو آپ بھی سمجھتے کہ ایسے وقت میں حکومتیں کام آتی ہیں تو حکومت نہیں کام آرہی نا حکومت کیا کرے بیچاری حکومت کہاں سے لاکھے دے ابھی تو یہ پہلے گنجا لینے اس کا نکلے تھے آپ نے حکومت کو کہہ دیا بیچاری میں کہہ تو بیچاری ہے نا ابھی تو وہ سیٹل نہیں ہوئے تو تو یہ نیا ہے کہ دو سال ہونے کو ہے اب بیچاری مطلب دو سال میں تو بچہ دو سال کا ہو جاتا ہے نا بڑا ہو جاتا تھوڑا سا سمجھنے لگتا ہے جو سیاسی با شروع ہو جائے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے نا کم کم کو دو چار ٹنیور چاہیے حکومت کو پچھلے جو معاملات ہیں اس کو کلیر کرنے کے لیے کہ حکومت کیا کرے حکومت کیا کرے مجھے بتائیں حکومت کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے نا کہ یہ ایک دکاندار ہے چھوٹا ہے جس کی انکم ایک سیل میں کام کر رہا ہے مجھے بتائیں کہ ایک سپیسیفک طبقے کو مدد نظر رکھتے ہوئے تاجر برادری کو کہ مسائل ہیں کھول دیا ایک قریب آدمی کھلا ہوئے کوئی شہر باندھو یہ شہر نیچے کیوں ہیں سب کھلا پہلے بھی نہیں بند تھا نہیں پولو سالے پیسے لے رہے ہیں ہر شہر لے رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے کسی پولو سالے کو پیسے لے رہے ہیں ساری پاس ہے ساری مارکیٹ میں ہر شہر میں سارو کچھ لے رہے ہیں چیزیں فرید مر رہی ہیں پول سالے مارا بندہ تو کیا کرے آپ کرپشن کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا مارا بندہ کیا کرے ہر دنیا جو گریب ہے وہ سڑکوں میں مار رہا ہے تو جو جو اندر کاروبار سارے کر رہے ہیں مکمل دور پر سخت کر دیں گے یا بند کر دیں گے پہلے کرنا چاہیے پھر غریب پھر بھی ماریں گے پھر بھی مارے اگر مار رہے ہیں اگر کیا لے کے جا رہے ہیں مجھے اتنا بتائیں نا کیا لے کے جا رہے گھر سے پانسو کمال ہے ساتھ سک مال ہے وہ دودھ میں روزے نہیں رکھے لوگوں نے کون ساب بندہ روزے آپ فتاری بھی نہیں کوئی بندہ کرا رہا ڈرتا مارا کوئی بندہ نہیں کرا رہا پہلے فتاری ہوتے تھے ہیار بندہ سیب لے کے جاتا ہے کیلے لے کے جاتا بچوں کے لیے اب کیا لے کے وہ شہر لے کے نہیں جا رہا ہے بانہ دار کا کہا ہے کہ بانہ دار کو امد دے گی میسیج کرو جی میسیج کو امد کہ مو پہ مران گانے جو مارے ہیں جو میسیج داثر پہ کا میسیج ساری وہاں پاگل ہوئی ہے میسیج کہا رہی ہے کسی کو ملا نہیں وہی ملا جس کو کوئی بندہ کہ یہ آم بندے کو نہیں ملا کیا کسپت یا نصیب ہاں جی ٹھیک ہے جناب بھی کہہ رہے ہیں کہ بارہ ہزار روپے بھی نہیں ملے کاروبار ہو بھی رہا تھا چھپ چھپا کے سب کچھ اب یہ دیکھیں نا یہ بہت ساری چیزیں ہمیں باہر رکل کے معلوم ہوتی ہیں کہ عوام بھی کوپریٹ کہیں نہ کہیں نہیں کرتے لیکن سوال یہ ہے کہ جو ایس او پیس میرے پیارے وزیراعظم صاحب آپ نے بنائے ہیں آپ کی حکومت نے بنائے ہیں آپ کی کابینہ بیٹھتی ہے بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں بہت معاذب لوگ ہیں یہ لوگ تو شاید اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں میں بھی اتنی پڑے لکھے نہیں ہوں محاذب نہیں ہم لوگ لیکن آپ لوگ محاذب ہیں آپ لوگ جانتے ہیں سسٹم کو نا پڑے لکھے لوگ ہیں تو آپ نے جو ایس او پیس بنائے ہیں اور پھر آپ جو دوبارہ ایس او پیس بنا دیئے کہ یہ چیزیں کھولی رہیں گی یہ بند رہیں گی ٹرانسپورٹیشن بند کر دیں فلانا فلانا صرف ایک چیز کی گزارش ہے کہ کیا پہلے والے ایس او پیس پر عمل درامت ہوا جو آپ نے نئے بنا لی ہے یعنی پہلے والوں پر عمل درامت مکمل طور پر کیا نہیں اور آگے والوں پر عمل درامت کرانے چلے کیا یہ ممکن ہو پائے گا کیا کرونا اس سے چلا جائے گا اس پر کریں گے بعد ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین بریک کے بعد پھر اسی موضوع پر بات کریں گے کہ ایک تاجر برادری صرافہ احتجاز تھی اور کہا یہ جار تھا کہ روزگار ملک میں نہیں ہے اور ظاہری باتہ حکومت نے بھی کچھ پریشر فیل کیا اس کے بعد یہ فیصلہ کھے گا کہ دکاریں جو ہیں وہ فجر کے بعد سے ٹل افتار کھلی رہیں گے اس کے بعد لاکڈاون جو ہے وہ ہوگا اور پجاب کے چھے بڑے شہر اس میں شامل ہے جس میں لاکڈاون نہیں ہے لاہور اس میں شامل ہے لہور کی کیا سچوئیشن ہے اسلام علیکم صلاح لاؤ select وال دانھی کر رہے ہیں لاؤرا نہیں کر رہے خràم چاہیئے لاؤرا نہیں کرنا چاہیئے لاؤرا نے کر دیا پھر لاؤرا nhiے منزل کر دیا پھر لاؤرا کو کہا گیا سمارٹ لاؤرا نے اور اب لاکڈا ان نہرم کر دیا یہ لاؤرا ہیا نہیں کیا سمارت لاکڈا ان کیا اٹھا دیا نرم کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آئے آپ سمجھ آئے ہیں یہ تمام پاکستانیوں کو جس میں بزنس مین بھی آ جاتے ہیں انڈسٹریل بھی آ جاتے ہیں سب کو ڈسٹرپ کیا گیا ہے کس نے حکومت نے وزیر آدم پاکستان صاحب نے ان کو وزیر آدم پاکستان کا اتنا قصور نہیں ہے یہ ساری عوام جانتی ہے وزیر آدم پاکستان لوگوں کے لیے اچھی سوچ رکھتے تھے لیکن درد بھی رکھ رہے تھے انہوں نے جو بھی بیانیاں دیا ہے بعد میں وہ بیانیاں ان کا بیانیاں تبدیل کر دیا گیا کون کرنے والے ہیں آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا سب کو پتا ہے پیچھے کون ہے یہ کہاں سے یہ چاہ رہی ہیں پریشر میں آ جائے پریشر میں نہیں ان کے بیانیاں کو تبدیل کر دیا گیا تبدیل تو انسان تب ہی کرتا نا جب پریشر ہوتا ہے کس چیز کا اپنی کہی ہوئی بات سے تو پیچھے تب ہی ہٹتا ہے وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے وزیر آدم اپنی بات سے نہیں پیچھے ہٹے لیکن جو میک میں آگے ادارے ہیں جو ملکی ادارے ہیں جارب انہوں نے کہا کہ وینٹی لیٹرز نہیں ہے سہولتیں نہیں ہیں پیرا میڈیکل سٹاف میڈیکل سٹاف ختم ہو جائے گا ڈاکٹرز نہیں اتنے اسپتال نہیں سہولتیں نہیں ہیں تو خدارہ احتیاط کرے وزیر آدم صاحب نے کہا اور پھر انہوں نے کہا کہ کیسے زیادہ ہوگے تو یہی ہے موشکلاتوں کے اور پھر نرم بھی کر دیا تو یہ تو بات انہوں نے جو کی اور پھر پیچھے ہٹ گا پھر لاؤنا نرم کر دیا یہ آپ کو سمجھ آتی ہے کوئی یہ پریشر میں نہیں ہوتا یہ پریشر اداروں نے دیا ان کو یہ میں بات واضح کر رہا ہوں اس میں ان کے مشہیروں نے ان کے وزیروں نے اور محکمی جو محکموں کے ادارے ہیں انہوں نے شروع سے لے کر جب سے لاکڈاؤن ہوا ہے پنجاب کوئی بیانیاں دے رہا ہے سندھ کوئی بیانیاں دے رہا ہے کنفیوزن ڈالی ہوئی ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے رفاق کیا کر رہا ہے اس وقت حکومت کس کی ہے بظاہر تو لگ رہی ہے عمران خان صاحب کی لیکن عمران خان صاحب کے جو منشور ہیں ان کو چلنے نہیں دیا جا رہا کون نہیں چلنے دے رہا یہ آپ آپ سب کو علم ہے ان کے پاس اتنی بڑی کیابنٹ ہے اتنی بڑی کابینہ ہے کون سی کیابنٹ کون سی کیابنٹ میں پڑے لکھے سمجھ دار لوگ ہیں سب دیکھیں ایم کیوں ایم ہے تو وہ بھی بلیک میل کرتی ہے اچھا مجھے بتائیں اس لاب ڈاؤن میں پیسہ کون ہے پیسہ وہاں ہے گریب طب کا پس گیا گریب طب کا مزدور دیاری دار پس گیا تو اب یہ دھکانے اگر کھول جاتی ہے تو پھر فائدہ کس کو ہے نقصان کس کو ہے یہ تو آوام کو چھوڑ دی نہیں دی آپ نے حال پہ بھی خود ہی کریں جو کرنا ہے ہمیں نہیں معلوم دیکھیں اس میں ہم بھی پریشر ڈال رہے ہیں ہمارا بھی تھوڑا سا ہے تاجر برادری ڈال رہی ہے ہاں جی تاجر برادری پریشر ڈال رہی ہے وہ کیا پریشر ڈال رہی ہے وہ بھی مجبورہ تاجر برادری بجلی کا بل دینا ہے رنٹ دینا ہے سکولوں کی فیصے دینی ہے بچوں کی ٹوانٹی پرسنٹ سکولوں کی فیص لیس کی گئی ہے وہ بھی کوئی سکول مان رہا کوئی نہیں مان رہا بل دینے ہے آپ دیکھیں ڈیڑھ مہا ہو گیا ہے آگے جو مالکان ہے پلازہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے ڈیڑھ مہینہ گزر گیا ہے انہوں نے کہا ڈیڑھ مہینہ گزر گیا ہے ڈیڑھ مہینہ میں بہت اتار چڑھاو دیکھے ہیں لیکن صرف پاکستان نے نہیں دیکھے یہ تو پوری دنیا میں ہے اور وزیراعظم تو لے کر نہیں آئے کرونا اپنے ساتھ کہ آئیں جی پاکستانی قوم کو ایک سپرائز دیں تو پورے ملک میں ہے پوری دنیا میں ہے کس کو فائدہ ہوا کس کو نقصان ہوا یہ لاؤڈا نرم ہونے سے کس کو فائدہ ہوا فائدہ کا تو پتہ نہیں ہے نقصان کا پتہ ہے بھی نقصان ہم لوگ جو ہیں نا قریب لوگ ہمارا بہت ہو ہے ڈیڑھ مہا سے حرفے پڑھے ہیں کیا کام کرتے ہیں ہرا کام لڈو پی ٹھیک ہے لیمن سوٹے کا کام ہے میں ریڈی لگاتا ہوں اگلے پوائنڈ پہ ٹھیک ہے ڈیڑھ مہا چلا ہے پند پڑھا ہے ٹھیک ہے والا صاحب کی دعائی گھر کے اخراجات اور رمضان کا مہینہ ہے نہیں ہو رہے پورے نہیں ہو رہے آپ کو وہ بارہ ہزار روپے ملے جس کا اعلان وزیراعظم کے نہیں ملے اپلائی کہ آپ نے میرے ریزیسٹر کھرایا آپ کو یہ پیغام دیں گے اس موقع پہ وزیراعظم صاحب کو جو کیا ہے اس کا کون سکونس اس کا خاندہ نمکسان کس کو ہوا ہے اسلمان ہے نا بھائی ریب بھائی سب کی ہلپ کی جائے ٹھیک ہے اور ان کا جو چھوٹا موڑا روزگار ہے بڑا روزگار ہے سب کا اوپن کیا جائے سب کو یقصہ ایک نظام کے تحت دیکھا جائے لیکن ان کے کچھ رول بنائے جائیں ٹھیک ہے ہر چیز کا کچھ نہ کچھ رول تو بنائے حکومت سے دوبارہ بنائے آپ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے رولز بنائے تھے وہ ناکام ہو گئے ناکام ہو گئے نہیں نہیں وہ جو اب جو یہ دکانے وغیرہ اگر کھولتے ہیں یہ ریڈی ہیں ٹھیلا وغیرہ ہر چیز کا رول بنائے جائے ٹھیک ہے لیکن اس طرح اگر یہ ہوگا تو عوام ارونا سے نہیں مرے گی بھوک سے مر جائے گی ٹھیک ہے یہ بھی بجا بات ہے السلام علیکم علیکم السلام گورنمنٹ کیا کر رہی ہے لاغ ڈاؤن کبھی نرم کرتی ہے کبھی سخت کرتی ہے کبھی کہتی ہے کہ جناب سمارٹ لاغ ڈاؤن ہے سمارٹلی ہینڈل کر رہے ہیں اب کہہ رہے جی دکانے کھول دیں ٹرانسپورٹیشن بند کر دیں ٹرانسپورٹیشن بند کر دیں فائدہ کس کو دے رہی ہے نقصان کس کو کر رہی ہے سمجھا رہی ہے آپ کو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے بلکل نہیں سمجھا رہی کیونکہ لاغ ڈاؤن جو ہے ان کو ابھی بلکل نرم نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ باقی دوسری کنٹریز کے اندر نرم اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کیسز کام جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ بلکل اولٹ ہے بلکل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں جب ہم لوگ مہتاد تب زیادہ تھے جب کیسز بہت کام تھے بہت ناو کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور لاؤن میں زیادہ ہو رہے ہیں اور لاؤن میں زیادہ ہو رہے ہیں اور نرمی ہوگی ابھی آپ میرا جو اپنا اپینین ہے وہ یہ ہے کہ within 5 دیز لاؤن جب کھلے گا تو اس میں کیسز ابھی کیونکہ ابھی 1,000 1,200 کیسز ہیں تو اب جب لاؤن کھلے گا وہ 2,000 3,000 تک جائیں گے تو within 1 week پھر یہ بوس کے بات کہیں گے ہمیں امرجنسی میں بند کر رہے ہیں میرا اپسے ایک سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے پنجاب کے چھے بڑے شہروں میں کہا جی لاؤن سختر اگر لاؤر بھی اس میں شامل ہے دیگر شہر بھی پانچ شامل ہیں چھوٹے شہروں میں نہیں رہے گا بہر حال گورنمنٹ جو ہے یہ سٹر پھر لے رہی ہے یہ سٹر جو ہے آپ کو لگتا ہے غلط ہے میرا اپنا خیال ہے غلط ہے کیونکہ یہ جو سٹرک ابھی زیادہ ہونا چاہیے تھا ان کو عوام کی خدمت کرنی ہی وہ جو دے رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں سب کو اماملت کرنے اس کے اوپر تھوڑا سن کو فوکس کرنا چاہیے لیکن اس جو ہے جو ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بڑھ چکے ابھی میں نے دو تین لوگوں سے بات کی اور وہ لوگ کہہ رہے تھے جی کھانے کو نہیں تھا ابھی اگر کھل جائے گا کوئی روزگار بھیل جائے گا اگر سخت کر دیں گے بلکل بند کر دیں گے آپ کو بتا ہے کہ ایک بندہ انفیکٹی ہوگا تو وہ پوری فیملی کو انفیکٹی کرے گا وہ تو پھر یہ ہے کہ کھانے نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے لیکن پھر تو زندہ ہی نہیں رہے گا پھر ایک بندہ جو گھر جائے گا وہ اپنے ساتھ انفیکٹی ہوگا میں اگر اپنے انفیکٹی ہوگا اپنے گھر جاؤں گا تو میری فیملی پوری انفیکٹی ہوگی میں تو مروں گا لیکن وہ سارے بھی مریں گے یہ چیز نہیں قرآنہ کرے لیکن ظاہری بات ہے یہ اندرسٹرول بات ہے سوچنا چاہیے سوچ کے ستب اٹھائیں یہ کوئی پولیٹکس نہیں ہے یہ ہم سب پاکستانیوں کی جان ہے اور ان کی جان کا تحفظ کے لیے ان کا سوچنا چاہیے یہاں پہ صرف پولیٹکس نہیں ہے ہم لوگوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کے تحفظ کے لیے سوچنا چاہیے ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے بریک کے بعد میں دوبارہ یہاں سے آغاز کروں گے عوام سے بات کروں گے اور ایک سوال اٹھاؤں گی کہ جو ایسو پیس بنائے گئے انہیں ایسو پیس پہ کس حد تک عمل درامت کرایا گیا اور جو آج کے دور میں ایسو پیس نظر آ رہے ہیں جو آج سوچ بچار کے بعد غور افیقر کے بعد غور اغاؤس کے بعد سامنے لائے گئے ہیں کہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے کیا اس پہ عمل درامت کرانے کے لیے آپ تیار ہیں اور آپ کی ٹائگر فورس کیا کر رہی ہے دیناب ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید کرونا ملک میں ابھی بھی موجود ہے کیسز روز بھر روز بڑھے ہیں میڈیا آپ کو بتا رہا ہے ہم بھی اپنی جانوں کو جو ہے وہ رسک پہ رکھ کے آپ تک تمام تر ریپورٹنگ جو ہے وہ کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ کیا سیچویشن ہے لیکن حکومت یہ جاننے کے باوجود کے ملک میں کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے کبھی کہتی ہے کہ ہم لاؤگ ڈاؤن کر رہے ہیں لاؤگ ڈاؤن پہ عمل درامت کرائیں گے جو ماسک نہیں پہنے گا اسے جیل میں ڈال دیں گے اب گھبرا گئے ہیں کیا کریں گے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا امریکہ پتہ نہیں ابھی آپ بڑے سارے نام لے رہی تھی یہ وہ ملک نہیں ہے یہاں کے ایس او پیز وہ نہیں ہے یہاں کے لوگ وہ نہیں ہیں لیکن وزیراعظم تو ہمارے جسٹن ٹروڈو لیول کے ہیں یہ آپ انڈر ایسٹی میٹ کر رہے ہیں وہ تو ہوں گے مگر ہماری حیثیت وہ نہیں ہے ہمیں روٹی چاہیے ہیں ہمیں پانی چاہیے ہیں ہمیں گھر پہ اپنا چھت چاہیے ہیں یہ چیزیں چاہیے ہیں ہمیں یہ کرونا اور مرونہ کے اندر ڈال کے نا آپ لوگ یہ میں وزیراعظم کو بھی کہتا ہوں میں آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں آپ کہیں کہیں میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کیامرے کی طرف دیکھ کے کہیں یہ جو کرونا اور شروعنا ہے یہ امریکی کو دے دو یہاں تو ہم کو روٹی چاہیے ہیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہماری دکانیں کھلنی چاہیے ہیں یہ ہمارا یہ جو ہمارا سیزن ہے جو ہمارے پاس یہاں کپڑے پڑے ہوئے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اس کے اندر چوہیں پڑے ہوئے ہیں میں چوہوں کے کھول میں اپنی دکان چوہوں کو نکالنے کیلئے کھول نہیں سکتا ہوں کہ اس میں سے چوہے میرے آدھے کپڑے کھا گئی ہے میرے آدھی دکان جو ہے چوہے کھا گئی ہے آپ کا اتما نقصار ہوا ہے اب یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلنا ہے یہ نقصار تو ہے اور یہ پیغامی واقعی میں دکانیں کھول دینے سے سب کچھ کھول دینے سے یہ پیٹنڈ کرنے سے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے معاملات زندگی بالکل نارمل ہیں اگر یہ پیٹنڈ کرے ہم تو کیا واقعی میں نارمل ہو جائیں گے کرونا اس طریقے سے سلا جائے گا میڈم مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اگر لاکڈن کھولتے ہیں اس پہ بھی لوگوں کو تحفظ ہیں اگر باندھ کرتے ہیں پھر بھی لوگوں کو تحفظ ہیں تو کیا کرے امران خان کیا کرے امران خان تو ایک سچا انسان ہے اس کی جو نیت ہے وہ صاحب اس کی اوپر شک نہیں کیا جا سکتا شک کیا جا سکتا تو مافیا بھی شک کیا جا سکتا تو اس کو کہتے ہیں کہ میں مافیا کو پکڑوں گا کیسے پکڑے سارے تو کرابٹ ہیں امران خان نے تو جنگیر خان جنگیر ترین کو نہیں چھوڑا ہے وہ تو ایک الگ کسہ ہے اس کا پہ بھی تو ریپورٹ بھی نہیں آئی ہے تو آگے چلا گئے نا کسہ تو جب ہوگی فائنل آئیس چیزیں تو پھر دیکھیں گے نا کہ کیا نکلتا ہے اس میں سے مجھے صرف یہ بتائیں کہ میں بھی امران خان صاحب کی کوئی دیت پر خدا نہ خواستہ کوئی شک تھوڑی کر سکتا ہے مجھے 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 لیکن کیا مجھے آزم پاکستان عوام کے جذبات پر چلتے ہیں فیصلے تو آٹل ہوتے ہیں فیصلوں پر عمل درامت کرانا ہوتا ہے فامی تو ایسی چلتی ہیں آپ بلکل درست کہہ رہی ہیں آپ کی بات بلکل درست ہے اسے اتفاق کیا جا ستا ہے لیکن یہ بھی سوچیں کہ وہ جتنی انہوں نے فیصلے کی ہیں وہ بلکل درست ہیں آپ سندھ میں دیکھیں سندھ میں کیا ہو رہا ہے وہ ان کی بات نہیں مان رہے کیوں نہیں بات مان رہے معافی ہے ایک منوپلی کریٹ کی ہوئی ہے جہاں پر سب سے پہلے امباد کی تعداد بڑھ گئی ہو نہیں آپ مجھے بتائیں آپ مجھے یہ بتائیں پہلے کہا گیا کہ ہم وہاں پر بند کریں گے امران خان صاحب نے یہ کہا ہے نرمی کرتے ہیں تاکہ لوگ بھوک سے نہ مر سکیں اب یہ لوگ ہیں یہ آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں ہم بھوک سے مر رہے ہیں ہمارے پاس روزی نوٹین یہ کھانے کے لیے یہاں پہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کاروبار کھولے ہوئے ہیں اب مجھے دیکھیں کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایسو پیس کیا بات کہتے ہیں کتنے لوگ کھڑے ہیں کتنے کے پاس ماسک ہے بھائی پیسے نہیں ہے ماسک کہاں سے لے کے آئیں گے یہ لوگ یہاں پہ لوگ آتے ہیں چاندہ لوگ آتے ہیں وہ گاڑیوں پہ آتے ہیں آپ کو بتا کے چلے جاتے ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے بھائی ماسک تو پہنا ہے آپ نے اپنی سہولت کے لیے ماسک میری سہولت کے لیے یا وزیراعظم صاحب کی سہولت کے لیے پہنا نہیں ہے لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کچھ کر نہیں سکتے تو میرا خیال سے وزیراعظم صاحب تو بہت کچھ کر رہے ہیں آپ کو تو اس بات کا اندازہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جس طرح انہوں نے آواز بلند کی پاکستان کی پاکستان کے دس پوری دنیا میں سب سے جو بہترین دس لیٹر آنمنٹ کا نام آتا ہے اور جس طرح انہوں نے کرونا وارضی یہ وقت آگیا نا لیڈرشپ دکھانے کا دکھانے رہے آپ کے سامنے امریکہ تباہ ہو گیا اس کی ایکنمی اب شکر ادا کریں خدا کی ذات کا شکر ادا کریں کہ پاکستان میں اتنے کیسز نہیں آئیں ہم نے اس کو سنبھال لیا آپ اس بات اندازہ لگائیں کہ چائنا تباہ ہو گیا امریکہ تباہ ہو گیا چائنا نے بہت اچھا ریکاور کر لیا پھر بھی ہم لوگ ہم لوگ امریکہ نہیں ہیں امریکہ میں بہت اچھا ہیلس سیکٹر چلتا ہے وہاں پر ہم برطانیہ نہیں ہیں جہاں پر انیچس ہوگا ہم اٹلی بھی نہیں ہیں ہم پاکستان ہیں ہم انڈر ڈیولپنٹ کنٹری ہیں ہمارے بچے آج بھی بھوک سے بلبلاتے ہیں ہماری آج بھی پچاس ساٹھ پرسن ربادی خطا ہے غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے یہاں تک تو شاید کٹس بھی نہیں پہنچی ہوں گی وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ملک میں عوام کو کیسے ٹیٹ کر رہے ہیں اس پر بات کر رہے ہیں اسلام علیکم صناب کیا کام کرتے ہیں میں پھٹا لگاتا ہوں یہاں پر ابھی نہیں لگا ہوا نہیں لگا ہوا کاروار متاثر ہے ڈیٹھ مہینہ ہو گیا دو ماہ ہو چکے ہیں تقریبا دو ماہ ہو چکے ہیں گزر بسر کیسے کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں ابھی روڑ پہ لگا رہا ہوں فٹ پاس پہ لگا رہا ہوں کبھی ٹریفک والے آتے ہیں اٹھا کے مال پھینک دیتے ہیں مارتے بھی ہیں پلس والے آتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں وہاں پہ ڈالے پہ ڈال کے چھوڑ لے جاتے ہیں وہاں پہ پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں ابھی جو اعلان ہوا ہے نرمی کا دکانے کھول لیں وغیرہ وغیرہ اس سے خوشی ہوئی ہے نہیں ہونا چاہیے یہ کھلنا نہیں چاہیے کھلنا نہیں آپ کا کاروار متاثر ہوگا ہو جائے میں چاہتا ہوں یہ نہیں کھلنا چاہیے کیونکہ کھلنا چاہیے ہم ساتھ ہزار پر میں کراہ دے رہا ہوں ایک ماہ کا اکیلا کمانے والا ہوں دو بچے ہیں میرے ٹھیک ہے دو ماہ کا کراہ میں نہیں دے سکا ہوں میرے یہاں پہ شاہ پہ کام کرتا ہوں میں نے گودام میں لیا چارزار پر اس کا کراہ دو ماہ میں اس کا نہیں دے سکا ابھی اس نے اعلان کیا کھولنے کا مالک کہتے ہیں کراہ دو کھلنے والی کراہ دو ہم کہاں سے دے گے کراہ یہ بجلی کا بل جو آ رہا ہے پندرہ زار پر مجھے بل آ چکا میں کہاں سے دوں بل اگر وہ کھولے گا یہ اس ایس سے پہلے اوپن ہوگی مارگیٹ تو مجھے کراہ دینا پڑے گا اگر نہ ہوئی تو مجھے کراہ ماہ آپ نے کچھ کمایا نہیں اور آپ کو دینا پڑے گا دینا پڑے گا کچھ میں اوپن ہی نہیں کی کچھ کام کیا ہوگا تو میں دوں گا کام ہی نہیں کیا کسی دوں یہ سب جوٹ ہے کراہ ماہ فہ کراہ ماہ فہ کراہ ماہ فہ مالک مکان کہنے دیں خان صاحب سانو بل دے گا خان صاحب سانو روٹی دے گا خان صاحب نے بلڈنگ دی سیونڈ لائک دیتا ہے سب جوٹ ہے کوئی خان صاحب اندر بے 12000 روپے کے لیے ریزسٹر کیا میں نے نہیں لینا 12000 مجھ سے 12000 لے لے مجھے کام کرنے دے میں میند کرنا چاہتا میں زکاة نہیں لیتا میں خود زکاة دیتا ہوں یہ تو آپ کے پیسے جو آپ انڈریکٹ ٹیکس بجلی کے بلوں میں دے رہے ہیں یہ تو وہ وقت ہے جو آپ کو واپس کرنے کا وہ تو شروع سے نچوڑا جا رہا ہے نام ہے وہ تو شروع سے نمال شیفتہ تاب بھی بلے مسجد کا بل آیا میرے ملے میں مسجد ہے مسجد میں نا ٹی وی نا فریج نا کچھ بھی اس بل کو لکھا ہوئے مسجد کے نام پہ لگا ہوا اللہ کا نام پہ میٹر لگا ہوا بل کے لیچے لکھا ہے ٹیکس موبائل چارجر مسجد کے اندر کون سا فریج چلتا یا کون سا ٹی وی چلتا اوپر لکھا بھی اللہ کے گھر میٹر لگا ہوا مسجد کے نام پہ اس کے اندر بھی ٹیکس لگ جب اس کو نہیں معاف دے رہے ہمیں معاف ملے گی بارہ ڈے گلتی سو چوبیس ہزار لے گا ہم سے یہ جھوٹ آ چوبیس ہزار لے گا یہ پاگلا بے وکوف مسجد کار کے بارہ ہزار تو لے رہی ہے پر یہ نہیں معلوم اس نے لاؤگ ڈا کھل دو آپ میری بڑی بہن ہیں آپ خود ہی فیصلہ کریں گی کہ اس نے کتنا ٹیکس لگا نا ہر مارچ سکی ڈبی کے اوپر اس نا تھیانی روحہ تو یہی گیا رہی ہی ایسی کوئی بات نہیں یہاں پہ گاڑیوں کا ویسی راش ہے تو مارکی ٹی 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 پہ یہاں پہ ہمارا کارپا بلکل انہوں نے بند کیا ہوگا ہے ہمیں اس جیس کی سمی نہیں آرہی نہ ہماری ہی 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 نہ یہاں پہ جیز نہ ہمیں دکانے کھولے دی جا رہی ہم پہلے بڑے پریشان دکانوں کے قرائے بچوں کے گھرچے ملازم رکھے ہوگئے ہماری سمی باہر بہت ہوتا جا رہا ہم بہت آواز آرہ زندگی سے بی مکمل دن چاہیے تھا مکمل لکڈن کرتے ایک مہینے کے لیے کرتے تو اب یہ پریشان دن نہ دیکھ نے پڑتے حکومت کی اپنی نکامیوں کی وجہ سے وہ سارا ملبہ جو آواز پہ ڈال لے جا رہے ہیں روزگار کی فکر ہے انہیں اپنے مرنے کی شاید اتنی فکر نہیں ہوگی اللہ نہ کرے کبھی ایسا واقعہ پیش آئے کبھی ایسی نوباد آئے کہ پاکستان اس نہج پہنچے لیکن انہیں اپنے مرنے کی اپنی فکر نہیں ہے انہیں اپنے بچوں کی فکر ہے روزگار نے جو نائنٹی ٹو میں کیا تھا وہ آج آپ دو ہزار بیس میں اس سے بہت بڑا کر سکتے ہیں وہ نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ تھا کرکٹ کا میچ تھا محدود لوگ محدود سا سٹیڈیم اور وہ آج تک یاد ہے جو آج آپ کر جائیں گے نا آج کے دور میں اگر آپ کر گئے تو پھر یہ اگلی صدی تک یاد رہے گا کہ کیسے وزیر آزم امران خان صاحب چیئبن پاکستان طریق انصاف نے ملک کو یوں سنبھال لیا اور کرونا کیا بھوک بھی نزدیک نہیں آئی کیونکہ جواب نے تو ہیں سمزان کا مہینہ ہے دعا یہ نہیں کہ کرونا چلا جائے لیکن اس ٹائگر فورس کا کیا ہو گا امیان خان صاحب جو آپ نے اعلان کیا تھا وہ پیسہ تیلی تھوان سے کٹھا کیا تھا وہ کہا لگائیں گے چند شہروں کو چھوڑ کہ وہ پیسہ کہا جائے گا وہ جو اتنے بڑے بڑے فائن اعلان پیکیجز بتائے تھے وہ کیا کریں گے اس کا وہ کہا لگائیں گے ان پہ لگائیں خدا را ان کو سمجھی یہ عوام ہے یہ پبلک ہے یہ ووٹ دیتی ہے سپورٹ کرتی ہے اور پھر ایسے موقع پر کہانی آپ کے سامنے ہیں فروا وحید کو دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ